بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میل چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیر یا سے ہوں گے تو جی آج میں آپ سب کو بہت دل کی گہرائیوں سے رمضان کریم کی مبارک بات دیتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک یہ جو مہینہ ہے رحمت برکت اور جہنم کی آگ سے نجات کا تو اللہ پاک ہم سب کی گناہوں کو بخش دے اور ہمارے لئے رحمت برکت اتر دے ہماری گھروں میں ہمارے زندگی میں ہماری ساری جائز تمناوں کو قبول فرمالے اور ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں پورے سال ان گناہوں کو ہمارے معاف کر دے ہم بہت گنے گار ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے اور یہ جو بیماری ہے جو پریشانیاں ہیں لوگوں کی اللہ تعالیٰ وہ سب کو دور کر دے اور سب کے رزق میں برکت عطا کر دے آمین سم آمین تو جی بس یہ تھی میری دعا اور سب آپ لوگ اس پہ آمین کہ دیجئے گا تو جی بس یہاں پر میں دہی بھلو کا مسالہ تیار کر رہی تھی اور مسالے میں کچھ میں نے یہ لے لیا تھے ایک چمچ زیرہ اور ایک چمچ برابر برابر ہی میں نے زیرہ اور دھنیا جو ثابت ہوتا ہے وہ لے لیا تھا اور چار پانچ یہاں پر ثابت لال مرچے لے لیتی اور آدھ سے آدھ چمچ میں نے یہاں پر اجوائن لے لیا تھا جسے میں ٹرائی روست کر رہی ہوں ساتھ میں سب چیزیں اور پھر انہیں میں دردرہ سا تھوڑا ڈرائنڈ کر دوں گی بلکل بارک پاورڈر نہیں بناوں گی اور پھر اس میں مجھے بعد میں ملانا ہے کالا نمک اور آدھ چمچ چارٹ مسالہ تو بس یہ جو مسالہ ہے وہ میں ایک جار میں بھر کر رکھ لوں گی اور اس سے کسی بھی چارٹ میں ہم یوز کر سکتے ہیں پھر آلو کی ٹکی پر ڈالیں چنوں کی چاٹ پر ڈالیں یا پھر فروٹ چاٹ پر ڈالیں بہت زیادہ ٹیسٹی سا لگتا ہے اور ساتھی میں یہاں پر بنا رہی تھی ایملی کی کھٹی مٹھی چٹنی بہت سیمپل سی ریسپی کے ساتھ ایملی کا میں نے پلپ لے لیا تھا اور اس میں میں نے ڈالا تھا گڑ اور آدھ چینی آدھ چینی میں نے اس میں ڈالی تھی اور اس میں نے وہی مسالہ ڈالا تھا جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا یعنی زیرا دھنیا اور مرچ اسے میں نے بارک کوٹ لیا تھا اور اس میں میں نے وہ مکس کر دیا تھا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ کالا نمک یعنی چھوٹا ایک چمچ کالا نمک اس میں ڈال رہی ہوں اور اسے میں کر دوں گی مکس تھوڑا سا مجھے مسالہ کم لگ رہا تھا تو میں تھوڑا سا اور ڈال رہی ہوں یہ وہی مسالہ ہے جو بھی میں نے کوٹ کے رکھا تھا اس سے نا چٹنی کا ٹیلس جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا آجاتا ہے تو اسے ہم کر لیں گے مکس اور اسے ہم پکنے دیں گے تاکہ یہ گاڑی ہو جائے اچھے سے اور ساتھی میں اس کے بنا رہی ہوں چنے کی چاٹ آلو اور چنے کی چاٹ تو یہاں پر یہ جو چنے ہیں یہ میں نے ہارپ ٹن کر لیے ہیں یعنی پانچ چیز اس میں جو سیٹی تھی وہ لگا لیے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کا پریشر ریلیس کرنے کے بعد اس میں میں آلو ڈال رہی ہوں اور دو سیٹی اس میں اور لگا لوں گی تاکہ یہ اس کے ساتھ اور سوفٹ ہو جائیں اور اس میں میں ڈال دوں گی ہلکا سا نمک ساتھی ہماری چٹنی بھی یہاں پر بن رہی ہے اس میں میں ڈال دیتیوں یہ فروٹ کلر فروٹ کلر بلکل آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں انہاں اسکپ کر دیں لیکن فروٹ کلر ڈالنے سے کیا ہے کہ چٹنی کا جو کلر ہے نا بہت اچھا سا آجاتا ہے ایک دم بلکل ریڈی میٹ جو چٹنی ہوتی ہے جو باہر کی چٹنی ہوتی ہے ریسٹرائن کے آپ نے کھائی ہوگی تو اس کا کلر بلکل ایسی ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر کلر ڈال دیا ہے اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے تھوڑی گاڑی ہو جائے گی میں اسے بند کر دوں گی گیس اور یہاں ہمارے چنے اور آلو جویں وہ بھی بوائل ہو گئے ہیں ساتھ ہی میں نے اس کے پیاز ٹماٹر اور ہرہ دھنیا ہری مرچ کٹ کے رکھ لیا ہے اور یہاں پر چنے اور آلو بوائل ہو گئے تھے تو میں نے آلو کو اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اور اس میں میں یہ مکس کر دوں گی ٹماٹر ہری مرچے اور ہرہ دھنیا ہری مرچے تو اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی مسالہ جو ہم نے ابھی بنایا تھا زیرہ دھنیا اور ثابت مرچوں کا وہ میں نے بنا کے دکھ لیا تھا یہ مسالہ کسی بھی چیز پر آپ ڈالیں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو بس یہ میں اس پر چنوں کی چیٹ پر یہ مسالہ ڈال رہتی ہوں اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ ایک چمچ چاٹ مسالہ کچھ کٹی کٹی سی جو چاٹ ہوتی ہے نا وہ ٹیسٹ ہی لگتی ہے بس یہ بہت ہی میں آج بنا رہی ہوں تو اس میں میں نے یہ ایملی کی چٹنی بھی ڈال دی ہے کٹی مٹھی سی چاٹ بن کر ریڈی ہو جائے گی اور ایک نیمو کا رس بھی میں اس میں ڈالوں گی تو بہت ہی زیادہ یہ ٹیسٹی سے چاٹ بن کر ہماری ریڈی ہو گئی تھی اس میں جو بی جا گئیں وہ میں نکال دوں گی چمچ سے بس جا ہماری جو چاٹ ہی یہ بن کر ریڈی ہو گئی ہے اسے ہم کر لیں گے مکس تو آپ لوگ بتائیں کیسا رہا آپ کا پہلا روزہ الحمدللہ یہاں پر ہم سب کا روزہ بہت اچھا رہا کیونکہ موسم بھی اللہ پاک نے بہت پیارا کر دیا تھا صبح سے ہی بادل ہو رہے تھے اور موسم بہت اچھا ہو رہا تھا تو ہمارا روزہ جو ہے بہت اچھا گزرا ہے آج کا بس اللہ نیت دیکھتا ہے اللہ پاک ہم سب کی نیت صاف ہو تو انشاءاللہ سارے روزہ ہمارے اچھے ہی گزریں گے تو بس یہاں پر ہم مکس کر لیں گے چارٹ اور ہماری چینل چارٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور آپ سب سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کیا آپ سب پلیز میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا پلیز بلکہ بھولا کیجئے تو بس یہاں ہماری جو یہ فروٹ چارٹ ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے پھر اس کے بعد میں نے کیا ہے کہ فروٹ کسٹرٹ تھا وہ بنایا تھا شکنجی نیبو اور ادینے کی وہ بنا کر رکھ دی تھی جو پہلے کے کام تھے وہ سب میں نے دن میں ہی کر لیتی یعنی تین چار بجے کے ٹائم پہ وہ سب کام نپٹا لیے تھے بس شام کو یہ بریٹ پکوڑے رہ گئے تھے بننے کے لیے تو یہ میں بنا رہی ہوں اور ٹائم اس ٹائم پہ تھوڑا سا کم رہ گیا ہے تو جلد جلد میں بنا رہی ہوں تاکہ دستو خان پہ بیٹھ کے دعا بھی مانگ لی جائے اور اللہ پاک سب کے دستو خان وسیع کرے سب کے رسکویں برکت دے آمین سم آمین تو جی آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجئے گا ملتی ہو انشاءاللہ آپ سب سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ